ملتی کہاں ہے دولتِ ایمہ تیرے لارے ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا انسان کبھیل نہ بن سکا انسان تیرے برس کیا دیر ہے برسنے کے ابرِ کرم برس دھوئے گا کون دامن رسیاں تیرے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اُلا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض و شان سے اپنے پلکوں سے کوئی یار میں جھالو دینے والوں اپنے حقہ کے پہوں کے دھوون کو ابھی حیات سمجھنے والوں سبحان اللہ عشق کو خضرِ رات سمجھ کر منزل کی طرف روان توان بلند اقبال و مساشر وادیِ پرکیف و پلرنگ میری شریف کی زینت بننے والوں ایک بات ہونا کہتو کچھ کہنے لگا ہوں خدا کرے کہ آپ سمجھ جائیں آج آپ بیٹھے یہاں ہیں لیکن آپ کی حاضری مدینہ منورہ میں لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے سبحان اللہ میں دیکھوں تو کیا کوئی اور دیکھے تو کیا خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا مقام ہے وہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دوستو آج آپ بدلے بدلے لگا اس کی وجہ کیا ہے خیال آگے پیچھے نہ ہو کچھ کہنے لگا اس کی وجہ کیا ہے فقط یہ کہ آپ کسی سے نسبت رکھتے ہیں جو کسی سے نسبت رکھتا ہے وہ پھر بدلے نا میرے دوستو آپ کی نسبت کس سے ہے ودہا کی چہرے والے سے ہے بل لیل کی ذرفوں والے سے ہے چلتے پھرتے قرآن سے ہے محبوب رحمان کون ہے جو مصطفیٰ کی تعلیم کر سکتے ہیں میرے دوستو آؤ قرآن کے سینے سے ایک موٹی اس کا اتخاب کرتے ہیں سیحب تحریص کا اللہ والکبیر مرکل اللہ محبوب چھہراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح مجاہدوں چاہیے کہ سبحان اللہ کہیں آن کا طرح دہن کیا کہ پتا چلے یہاں رسول اللہ کے غلام بیٹھے حضور کی شہدائی بیٹھے حضور کی متوالے بیٹھے حضور کی زاکر بیٹھے حضور کی تر کے گدا بیٹھے حضور کی ذلکوں کے عصید بیٹھے ہیں صاحبانِ عز بیٹھے ہیں صاحبانِ شرب بیٹھے ہیں درد والے بیٹھے ہیں آہ والے بیٹھے ہیں سوز والے بیٹھے ہیں حیاء والے بیٹھے ہیں صفا والے بیٹھے ہیں صدق والے بیٹھے ہیں اور حضور نبی کریم کے نام کی مالا جبنے والے بیٹھے ہیں دنوں ہاں کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَا اَكَ الْقَوْسَ میرے دوستو یہ قولِ الٰہی بھی ہے توجہو یہ قولِ الٰہی بھی ہے فرمانِ الٰہی بھی ہے اور اللہ کی عزت کی قسم ناتِ مصطفیٰ بھی ہے قصیدِ مصطفیٰ بھی ہے کون ہے جو مصطفیٰ کے داری کا سکتا ہے آئیے جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی تھے جو فاقی زندگی تھے اس کو اس اندار سے گزارے اس حال میں گزارے کہ خدا بھی نازی ہو جائے مصطفیٰ بھی ہے آپ ایک مقصد کتاب آئے مقصد کیا ہے کہ ہم بدل جائیں اور اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ آپ مراجعت تو اس وقت کریں گے لیکن کوئی کہے نہ کہے سالارِ مونیاں ضرور کہیں گے کہ آنے والے واقعی بدلے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تو وہ سبحانہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں میرے دوستوں حضور نبی کریم یہ کسی سے کہا تھا اللہوالکبیرہ کہ کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو اللہوالکبیرہ جس سے کہا گیا جسے حکم دیا گیا جس سے سوال کیا گیا تو وہی اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اس دنیا میں بھی آپ کی خدمت کے نور سے آشنا رہا آپ کے قدموں میں رہا اس دنیا میں بھی آپ کے غلام کا سر ہو اور آپ کے قدم یہاں ایک بات کہنے لگا کوئی چیو جبی ہوتا ہے تو ہوتا رہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے کسی کے ذہن پر بوجھ آئے تو بے شک وہ بوجھ آتا رہے میرے دوستوں کسی کے پیٹ میں اگر کوئی مرود پڑتی ہے تو بے شک پڑتی رہے لیکن میں حقیقت میں مبنی بات کیوں نہ کہہ دو اللہ بھی عزت کی قسم درگیتوں کہتا ہوں کہ ہمارے عمال ہمارے خسائل ہمارے شمائل ہمارا تخلیہ ہمارا تجلیہ ہمارا اٹھنا ہمارے جملہ اموری حیات کچھ ایسے ہیں کہ شاید ہمارے اور ہمارے آقا کے درمیان کچھ پردے حائل ہوئے لیکن یہ جو دائیں جانب عظیم شخصیات تشبیح فرمائے ہیں یہ کہوں تشبیح ان کے اور ان کے آقا آقا اے نامدار فخر مجودات کے درمیان کوئی پردان نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جس طرح آقا نے پوچھا تھا آج و بحی آقا میرا دل بواہی دیتا ہے اپنی امت کے ان غلاموں سے جو ان کے غلام تھے جو ان کے غلام تھے واقعی غلام تھے ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کا آقا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے چختی خدا ہے خدا لگتی ہے آپ کے خوش نسمات کی نظر کر رہا ہوں کہ آج سحید نظار اپنے آقا اپنے مولا اپنے داتا اپنے رہبا اپنے مقتدہ اپنے پیش ہوا نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اور خدا کے بعد لائیوں کے نشہ نہ ہو کہ مہکان حق ہوں بعد از خدا مزر رہی تشہ نبسر کی شان و آدھا نبی اللہ والکبیرہ ان کے اس سوال کے جواب یہ ضرور عرض کرتے ہیں یہ امت کی اپنی امت کی ان ولیوں سے اپنے غلاموں سے تو حضور نبی کریم جو کچھ ان سے پوچھتے ہیں لازمان لازمان یہ کہتے ہوئے یا رحمت العالمی آج من کوئی شہر نہیں چاہیے ایک ہی شہر تعلق ہوں کہ جو آئے ہیں ان کو اپنا بنا دیں مرنے سے پہلے ہیں کسی کو یار بنا کے مرو سب چھوڑ جائیں گے اگر آقا کو آپ نے اپنا غلام بنایا سب چھوڑ جائیں گے لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا قبر کی تاریخی میں بھی آپ کا ساتھ دے گا وہ کون ہے وہ آمنہ کا لال ہے وہ سائلِ حسن ہے سہلِ جوال ہے محمدِ عرمی حاشمی مقدلہ اس خاندان کو خدا سلامت ہے کچھ آواز سے کیا دعا ہے اس خاندان کو خدا سلامت ہے اس خاندانے کی ایک ایک فرق کو خدا سلامت ہے سنو میں اس خاندان کا خادم تھا خادم ہوں خادم بن کر رہوں جمی مشاہد کے اعزام جتنے بھی آستانیں پاکستان میں ہیں دیگر ممالک میں ہیں ان آستانوں خانوادوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پیران اعزام ہیں شہزاد گانے والا تباہ رہے سب سے میں خادم تھا خادم ہوں خادم رہوں گا اس آستانیں کہ جتنے بھی پیران اعزام ہیں میرے سر کے تاج ہیں فضل اللہ عنی زندگی اتھار ان کا خادم رہے گا رہے گا رہے گا اور ایک بات کہہ دیں دین کی خدمت حضور محی الدین خضم امی رحمت اللہ تعالی نے جو فرمائی اس کی نظیر نہیں ملتی حضور پیر سانی لاسانی رحمت اللہ تعالی نے جو فرمائی اس کی نظیر نہیں ملتی لیکن یہ یاد لکھو کہ ان کے بارے میں شاہد اللہ گانے والا تابار میں اگر دین کی خدمت کا کسی نے یعنی خدمت کا حق ادا کیا تو وہ علاو دین صدیقی تھے صدیقی تھے وہ شیخ العالم وہ شیخ العالم تھے وہ شیخ العالم تھے آج شرکر اور غرق نوب و شمال تھے اگر اللہ محب دین والنبی اور پیر سانی لاسانی رحمت اللہ تعالی کے مشن کو جس انداز سے انہوں نے عامت الناس کے آگے رکھا اور یہ لے کر چلے اور اس حق دین کی خدمت کا جذبہ جسا انہوں نے پیدا دی اس کی نظیر نہیں ملتی اللہ ان کی قبر انور پہ مزار اختص پہ ہزار حکمت ناظر پہ اور آخر میں اتنی بات کہہ رہی من تمام بیران ایزام حضرت قبل عفید سیر ربانی صاحب حضرت قبیر غلام ربانی صاحب حضرت قبیر سمسلہ عرفین صاحب اور حضرت قبیر عبدالوحاب صاحب حضرت قبیر عزیز حضرت قبیر حبیب الرحمن صاحب حضرت قبیر عزیز الرحمن صاحب اور قمر اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں میں نے دادے تحسین دی بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان لوگوں نے ابن والد کریم کے مشن کو اللہ والکبیرہ سامنے رکھ کر لے کر جس طرح دین کی خدمت ہی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی خدا ان حضرات کے وجود کو سلامت رکھیں سلامت رکھیں سلامت رکھیں لیکن ایک بات میرے دوستو حضرت صحیح علم رحمت اللہ علیہ ان کی قبر انور کو خدا بقے نور بنائے رکھیں رحمت اور برکت ان کی عمالگاہ خدا بنائے رکھیں ان کے بعد اگر ان کے مشن کو کما حق ہو منتقی انجام تک کسی نے پہنچایا ہے یا پہنچانی کی صحیح شہزادہ کر رہا ہے وہ اس آسکانی کی بہار ہے کون ہے جو میرا فقط بھتیجہ نہیں بیٹا نہیں بلکہ میرا یار جس انداز سے یہ اپنے والد کے مشن کو لے کر شر غرب جنوب اسکمان میں پہنچنے کی یہ شہزادہ صحیح کر رہا ہے میں میں فضل ربانی میرے بھائی میرے جتنے بھی تیس ہنیس رحمت اللہ اللہ جتنے بھی جب تک ہم لگا ہیں آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں گے ہم آپ کے ساتھ تھے ساتھ ہیں ساتھ رہی اللہ اللہ ساتھ رسول اللہ نار یجری جتنے اللہ نار یجری جتنے اللہ یعنی نار یجری جتنے اللہ اللہ بسم اللہ جائے 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 ہزار بار قربان محیب دین قضی نبی پر ہزار بار قربان حضرت بن ارشانی ناشانی پر ہزار بار قربان حضور صحیح آدم پر انہیں کے ساتھ سے یہ رنگ یہ بہار ہے یہ جس کیفیت ہم ملائیدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ان کی مسائی جمیلہ کے شاکار ہیں اور ان حضرات کے ساہ ہمارے سروں سے قائم رکھے ہیں اور آج اس لی ایسی شخصیات تشریح فرمائیں مجھے شرمہ سوسرے کی کرسی پہ گھٹ رہوں لیکن میرا جسم کرسی پہ ہے میرا دل ان کے قدم میں کیون نام لوں فقر بلائے زینت بزمی عصفیہ رونت بزمی عقیہ عظیم خانوادے کے عظیم چشم جراغ جو ولیوں کے ولی ہیں جو ولی نشین آستان آلی آ بٹالا جائیں اور پھر اللہ بن کبیر سادہ کے کرام میں سے ایسا ایک سید جسے دیکھنے سے قلبی سکون محسوس ہوتا ہے دل خوش ہوتا ہے کون ہے وہ پناہ شریف شہزاد سجاد نشین پیر عارف حسین گیلان مت دل حول آلی اور اسی کرا دیگر پیران عزام تو میرے دوستو کھڑی شریف والے قربان کھڑی شریف اللہ القبیرہ قربان کھڑی شریف والے اس بزرگ کے وجود پر اس بزرگ کے نام پر جس طرح انہوں نے بخدا انہیں رومیہ کیسی کیوں کہتے ہیں ان کے سینے میں پتھر نہیں تھا دل تھا اور ایسا دل تھا جس کیلئے میں کہہ سکتوں کہ دل نہیں تھا مدینہ تھا رحمت کے خدینہ تھا برکات کا دفینہ تھا اسی خانوادے تک شہزادہ سجیاد نصیم محمد عمر وحش یہاں تشریف فرمائے اور پھر میں محترم علی قدر عزت محاب میرے نور نظر میرے تسکر ہم سب کے نبی قریب دیوانہ ایک مخلص وفادار ہوتا شہار آئے کس کا نام لے رہا ہوں میرے دوست جس کا نام لینے سے مجھے سکون ملتا ہے کون ہے وہ سردار سردار مسہود صاحب ہیں جو ہمارے صدر ہیں انہیں دیکھنے سے کبھی سکون محسوس ہوتا ہے آئی میں ان کی خدمت میں بات کہنے لگ آپ یہ نہ کہیں کہ میں کسی اور مقام پہ آیا نہیں آپ میں گھر آئے ہیں آپ اس گھر کے مالک ہیں ہمارے افراد گھر کے افراد میں سے سرد ہیں آپ یہ نہیں کہ آج آئے اور آج آئے اپنے آنا نہیں ہے اپنے گھر کو چھوڑتا نہیں ہے ہم ہوں نہ ہوں جت تک آنا ہے آنا ہے اور پھر آلی قدر محترم عزت مہاب جناب ایسی ندیم صاحب اور محترم آلی قدر عزت مہاب جناب اس پی قدوس محمد عبدالقدوس صاحب اے سی صاحب اسی چوتر آلکھان دیگر اس میٹ میں سے تعلق رکھا ہیں لگ رکھنے والے جتنے بھی ہمارے دل کے ٹکڑے ہم دار تحسین دیئے وغیر نہیں رہ سکتے ان کے شاکر ممنون دی ہیں کہ جس طرح انہوں نے آخر رات کی خدمت کی اس دربار کے حوالے سے دل اور رات ایک سئی کی یہ رن یہ بہار اس اتفاظت کی خدا عجر عزیز اور میرے نور نظر میرے دن کے ٹکڑے جناب محترم عالی قدر آمیر انتاف صاحب جو ببقی اس پی کر ہیں خدا ان کے وجود کو سلامت رکھیں اور محترم عالی قدر عزت معاب جناب فہیم ربانی صاحب کو خدا سلامت رکھیں اور برطانیہ سے آئے ہوئے علماء اور پھر وہ عالم جن کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی زینہ جی وزم علماء ہے واقعی عظیم عاشق ہیں وہ کون ہیں جناب فہر چسکی صاحب مت ذل العالی جب بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا عاشق مول رہا ہے رسول کا پروانہ مول رہا دل خوش ہوتا ہے زین سے بوج اتر جاتا ہے اتمنان بھی صلاح جاتا ہے خدا ایسے مخلص ایسے وفادان لگو ہر قوم الکمین میں قیدہ فرماتا رہے میرے دوستوں دعا کے لیے بحاط خانے ہیں مخلص چنگ ایسے ایسے اجلے نالا آیا کیوں جھتیا مجھے خان میں ملا کر میری خان بھی اڑا دو مجھے خان میں ملا کر میری خان بھی برا دو تیرے نال پہ مٹا ہوں مجھے کیا عرض نشان سے